موسیقی 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 اس وقت میں جانا روڈ کے اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر آپ نے اگر جانا ہے ہیدر شاہ کے دربار پر تو وہاں ساپنے ٹن لینا ہے اگر آپ کو دکھاتا چلو تو یہ آپ کو بہت نظر آرہا ہگا اسی روڈ پر ہیدر شاہ صاحب کا انہوں نے بلکل نشان بھی لگا کے بتایا کہ اس طرف آپ نے جانا ہے تو مین مقصد میرا یہاں پر ویڈیو بنا دیگئے یہی تھا کہ آپ کو اکاہ کر دیا جائے کہ آپ آنکھے دے چلے جائیں کیونکہ یہ روڈ اتنی کلیئر اتنی صاف ہے کہ آپ بس چلتے جائیں اور جا آگے آپ بہاول پوری اتریں گے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ حیدر شاہ یا قیلہ جو ہے وہ قیلے کی طرف جانا ہے تو آپ نے اسی رستے کو لینا ہے تو یہ وہ اگر زوم کریں تو حضرت شاہ صاحب لکھا ہوگا ہے اور آپ نے اس طرف کو نکل ہے اس طرف کو آپ کو تقریباً آگے کوئی پانچ دس کلومیٹر یا چار کلومیٹر کے فاصلے پر وہ درباہر آ جائے گا اور ساتھ ہی اس کے بیک سیٹ پہ ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر قیلہ ہے تو وہاں انشاءاللہ آپ کو قیلہ بھی دھائیں گے اور درباہر کا وزٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 تو فائنلی الحمدللہ جی ہم پہنچکے ہیں پیر حیدر شاہ کے دربار پہ مزار پہ تو یہ پیچھے یہاں مزار تو یہاں پر تقریباً ہمیں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لئے اور بالکل اس کے اردیت سارا ڈیزرٹ ہے بس روڑ سے اترتے چارل کلومیٹر تقریباً یہ ہمیں سفر پڑتا ہے روڑ سے اور یہ پیر حیدر شاہ کا دربار یہاں پر ہوتے ہیں چھاں ادھر آ کے جو چیز میں نے پہلی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کلہ ٹائپ دوارے نہیں ہوتی اس طرح انہوں نے اس کے چارے دربار کو کور کرنے کے لئے چاروں نکروں پہنا اس طرح کلہ ٹائپ دوارے بنائی ہوئی ہیں اور ایک چھوٹی سی یہاں پر یہاں اس کو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس دربار کے انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر چیزیں کس طرح سے لے کے آتے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہاں پر جو ہے وہ مجھے یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ پہلے جو جو پانی پیتے تھے جو یہاں کے ماننے والے ہیں آتے تھے تو وہ پانی اس کومے سے پیتے تھے جو کہ بند کر دیا ہے اس کومے کا پانی بلکل گرین ہو چکا ہے تو ابھی انہوں نے جس طرح جس طرح دور جدید ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ نا سولر پلیٹے لگائی ہوئی ہیں یہ اور اس کے اندر جو ہے نا پانی فلٹر کر کے میں نے پانی چک پی کے بھی چکیا پانی ماشاءاللہ فٹ ہے ڈیازرڈ میں پانی ہی مل جائے یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور وہ بھی پینے والا اور ابھی یہ کچھ انہوں نے لگتا ہے نیا مکان بنایا ہوئے جو دور درازد لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے اتھین رہنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے اور باقی جو یہاں پر جب میلا لگتا ہے تو کھانے پینے کے لیے انہوں نے جو جگہ بنائی ہوئی ہے وہ یہ پیچھے ہے یہ والی جگہ ساری بنائی ہوئی ہے اور باقی چلتے ہیں جا کے دکاندار بھائی لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ان سے کہ آپ چیزیں لے کے آتے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں یہاں تک کس طرح لاتے ہیں اور کس حساب سے یہ مہنگے ریٹ پہ بیجتے ہیں کہ وہی ریٹ جو ہمیں مزاروں سے ملتا ہے اسی ریٹ پہ جو چیزوں کو بیجتے ہیں یہ ان سے جا کے ہم بات کرتے ہیں دربار کے بالکل سامنے جایا ہے یہ ایک چھوٹی سے دکان ہے بھائی لوگوں کی کلتے ہیں بھائی لوگوں سے کھاتے ہیں اسلام علیکم لالا جی کیا ٹھیک ٹھیک تھاگو پھٹ فاٹھو ماشاءاللہ ضہ دکان ماشاللہ تم اڈی ہے سیہ زبردست ہو گیا بھائی لوگوں کی حال چالنے ٹھیک تھاگنے بھیای ٹھیک مالک دیسور سیہی ماشاءاللہ ماشاللہ زبردست ہے کنی دیار ہو گئی تانوہ؟ میں تحقیم جمعہ ہیتا ہے صحیح صحیح تم اسعاماتے ہیں کچھ لیں کیا کہیں گے ٹھیک ہے صحیح اسے پر ریٹ سے دیندے ہو کہ دو تین اٹھے بعد بھی لیندے ہو یعنی کہ بوتل نیکسٹ کولا رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح صحیح باقی جیڑا ریٹ ہے وہ فکس ہے پھر رہائش بگیرہ کتے گاردے تھے رہائش میں پھنگا آئی ہے میرا رہائش ہی نے گھن ایچہ صحیح 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 تو جی اللہ خیر رکھیں ما شاء اللہ دے وہ رہی اٹھے تے عرص بغیرہ کچھ دو ہوندھا ہے انہا دا وہ حرص ہوتا ہے چودہ مہرم înمہارم پانرہ مہرم دو جانے ہیں کافی ایتھے عوام آن دیا ہاں بی پانچ یادار تری ازار بندہ ماشاء اللہ چنگ یا نیک کیا راحت عباد تھی ēن دیا یہاں سے ہے جس کا مین پیٹ السلام علیکم یا اہل کبور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں در ہر دربار پہ درباروں کے خاص بات تو یہ ہے یہاں پر کبوتر تو مست ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو جی ابھی نماز پڑھیں گے ہیں انشاءاللہ کر سب گھنے آزان دینے کے لیے یہ مسجد ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بلکل ساتھ ہی اسلام علیکم ماشاءاللہ 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 پیارے اور خوبصورت چھوٹی سے مسجد ہے اسلام علیکم ماشاءاللہ 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 م화ی رسول اللہ حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا الفلاح حیعا الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا لا اللہ 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 موزن ہو، امام مسجد ہو، ما شایلہ، صحیح ہے، کنے عرسے ہو گیا تنوی تھے، امام مسجد دو مہینہ آنے والے، ما شایلہ، ما شایلہ، ایک ایری ہے تو اسی شکر میں جھٹا پوٹا، اچھا جھٹا پوٹا تو، خانپور، صحیح، ما شایلہ، کیا سا تھے، نمازی وغیرہ آندا، سناو، ٹھیک نہیں، الام دلالہ، صحیح ہو گیا، ما شایلہ، ما شایلہ، ما شایلہ، ما شایلہ، موزن ہو گیا، ایری، دھانا وغیرہ، پھر کتھو ہندہ انہا دا، ما شایلہ، ما شایلہ، اچھا جا اللہ، امام آتی ہے، ڈال لے جو، صحیح، 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 ماشا اللہ، ما شایلہ، اور دربار کا، ما شایلہ، پیارا سا ویو، سبحان اللہ، دیکھیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو قبوتر ترلازمی دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ بھی میں دیکھ کے بڑا حران ہوا ہوں ایک تو ہوتے ہیں جنگلی کبوتر، یہ جنگلی کبوتر نہیں ہیں، یہ جو عام کبوتر ہوتے ہیں گھروں میں، جو پالتے ہیں وہ والے کبوتر ہیں، ما شا اللہ، ما شا اللہ، ما شاولہ اور میں یہ بھی دیکھ کے حران ہوا ہوا ہوں کہ اتنے جو ہے گھرمی میں چولستان میں جو ہے یہ کبوتر جو ہے وہ سروائب کر رہے ہیں ماشاءاللہ کسی نے صحیح کہا ہے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں کبوتر ماشاءاللہ ورد کرنے کے لیے ماں پر لازمی مجود ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھا جی ہمارا الحمدللہ حاضری بھی ہو گئی ہے اور دیکھ بھی لیا ہے رہوی کے بیچ پیر حیدر شاہ کا دربار ماشاءاللہ اللہ پاک ہماری سب کی مشکلات آسان فرمائے تو چلتے ہیں جی یہ تھا جی ہمارا آج کا سفر لیکن یہاں ساتھ بھی دو کلومیٹر کے بعد ایک کلہ آتا ہے آپ کو انشاءاللہ وہاں پر لے گا جاتے ہیں کلے کا وزٹ کرواتے ہیں اور باقی امید کرتا ہوں کہ یہاں تک والا جو بلوگ ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ آپ کو اگلی پارٹ پر لیکھ چلتے ہیں کلہ کھیرگر اور کلہ کھیرگر کی سیر کرواتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ہی ہے اور وہ کافی پرانا ہے کلہ تو جاتے ہیں کلے کی طرف اب مم پیر آپ کو ناکم کرواتے ہیں کل